السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ رب العالمین کے ذات سے آپ اچھے ہوں گے دیکھئے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی بس جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں اب اس حمل کو کر لیجئے اور دیکھئے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد ابن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا کہیں سے گزر ہو رہا تھا رات ہو گئی تو میں ایک مسجد میں گیا تاکہ وہاں آرام کر لو اور رات گزر جائے تو حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں کے چوکیدار نے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا کہ رات کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے آپ باہر جائیے احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر آکے سہن میں لیٹ گیا تو وہاں سے ایک خسیٹ کے اس آدمی نے مجھے چوکیدار نے اور باہر کر دیا اب میں وہاں پڑا ہوا تھا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا اس نے مجھے دیکھا کہ رات میں ایک آدمی اس طریقے سے یہاں پڑا ہوا ہے اس نے مجھے اٹھایا اٹھا کر کے وہ اپنے گھر لے کر کے آیا اور گھر لاکر کے اس نے میرے لئے بستر کیا اور مجھے بستر پہ لٹا دیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی مجھے تو لٹا دیا اس نے لیکن خود وہ استغفار کی تسبیح پڑتا رہا استغفر اللہ ربی من کل زبیم واتو بی لئی استغفر اللہ ربی من کل زبیم واتو بی لئی فرماتے ہیں احمد ابن حنبل کے جب صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے مجھے تو لٹا دیا تھا لیکن آپ کو میں نے دیکھا چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار پڑھ رہے تھے تو کبھی آپ کو استغفار کا کوئی فائدہ بھی ہوا اتنا پڑھتے ہیں آپ استغفار کوئی فائدہ ہوا اس کا آج تک تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے بس ایک دعا میری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کونسی دعا ہے تمہاری جو قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی کہ اللہ رب العالمین میری ملاقات حضرت امام احمد ابن حنبل سے کرا دے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں مسکرانے لگا اور میں نے مسکرانے لگا کہا تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے کہا کیسے کہا تمہارے سامنے جو میں کھڑا ہوں میں احمد ابن حنبل ہی ہوں جسے گھسید کے تمہارے پاس لیا گیا ہے یعنی پتا چلتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے اللہ رب العالمین دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس بندے نے استغفار کی تسبیح پڑھی اور کسرت کے ساتھ پڑھی اور ارتجا کیا تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ امام احمد ابن حنبل کا دیدار ہو جائے تو گھسید کے حضرت امام احمد ابن حنبل کو اس کے پاس لیا گیا ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علی